ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے اور اب بھی لگ بک بہی چل رہا ہے پلواما میں جو کچھ ہوا جو افسوسناک حادثہ ہوا آج عمران خان نے بھی اپنا بیان جاری کیا حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ سبوت دو تو ہم کاروائی کریں گے تو اس پہ مجھے یاد آیا کہ چاہے وہ ممبئی اٹیک ہو یا پھر پتھان کوٹ ہو اوری ہو کتنے سارے ڈوزیر ثبوت دیے گئے لیکن آج تک کوئی کاروائی ہوئی نہیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو پلواما میں ہوا اس کو پاکستان کو نہ گھسی ٹین کیونکہ یہ آپ کے لوکل کشمیری کا تھا لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جیش محمد نے باقیدہ کلیم کیا رسپونسیبلیٹی لی کی پلواما میں جو حملہ ہوا وہ اس نے کرایا اور جیش محمد اور اس کا لیڈر مولانا مسعود اظہر پاکستان میں ہے بہاول پر میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے یہ دنیا جانتی ہے تو ایک طرف یہ کہنا اور دوسری طرف ان ثبوتوں کو نکارنا وہ ٹھیک نہیں تھا اور پھر دنیا جانتی ہے کہ مولانا مسعود اظہر ہو یا پھر سید صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا پھر حافظ سید ہو دعوت ابراہیم ہو جتنے ہمارے ہندوستان کے دشمن وہ پاکستان میں ہیں تو واقعی اگر عمران خان پاکستان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں جیسا ان کا کہنا ہے کہ اب پاکستان کی ایک نئی سوچ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آتنگوات سے پاکستان کے ستر ہزار پاکستانی لوگ بھی مارے گئے اگر واقعی یہ سب کچھ ہے اور امانداری سے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو ان کو اپنی زمین سے ہٹانا چاہیے اور چونکہ بھارتی قانون کو ضرورت ہے انہوں کو سوپنا چاہیے اور پھر وہ آتنگوات اگر وہ پنپنے دے رہے ہیں تو زائد سی بات ہے اس کی آنچ پاکستان پر بھی آئے گی ہم تو جھیلی رہے ہیں تو اگر امانداری کوشش کریں تو شاید یہ سب بند ہو سکتا ہے لیکن صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا اب یہ ساری چیزیں تھیں بھارہ سرکار نے بھی اس کا جواب دیا کہ آپ کے پاس آلڑی ثبوت ہے آپ بچ نہیں سکتے ہیں اب یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یا ساری چیزیں ہو رہی ہیں ظاہر سی بات ہے اس کی جڑ میں کشمیر ہے تو مجھے حج لگا کہ کیوں نہ حالانکہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے لیکن کشمیر ہے کیا کشمیر کی کہانی کیا ہے کشمیر میں یہ اتھل پتھل کیوں ہے کشمیر میں آتنگوات کب سے ہے کیا شروع سے ہی کشمیر ایسا رہا آزاد ہندوستان سے پہلے کشمیر کیا تھا آزادی کے بعد کیا ہوا کشمیر کے پھر ٹکڑے کیسے ہوئے تو مجھے لگا کہ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آج کشمیر کی ہی کہانی سناوں قریب سات سو سال پرانی بات ہے مطلب سن تیرہ سو کی بات ہوگی ہے ایک شمشدین شاہمیر کہتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کی کھوچ کی اور یہ کشمیر کے حکمران تھے شمشدین شاہمیر اور ایک خوبصورت وادی اس کی تلاش ہوئی اس کے بعد وہاں پہ میر کی جو پوری ونش تھی پھر وہ آگے چلی اس بیچ میں کئی راجہ آئے نواب آئے انہوں نے دھیرے دھیرے کشمیر کو سوارا سجایا اور چنار گلڈار کی خوشبو جس کے لئے کشمیر مشہور ہے اپنی خوبصورتی کے لئے اور دھیرے دھیرے کشمیر بنتا گیا اور ایک وقت آیا جب اس کو زمین کے جنت کا بھی نام دیا گیا کہ اگر فردو سے بر روح زمیست امیست 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 مطلب یہ فارسی ہے لیکن یہ کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے تو یہ کشمیری ہے تو کشمیری میں سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا اس کے بعد آزادی سے پہلے کشمیر کے اوپر تب کچھ لڑائی نہیں تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور اس وقت وہاں پہ راجہ حری سنگھ کی حکومت تھی راجہ حری سنگھ جو ہے اس کے کشمیر کے راجہ تھے اور انہی کے اس میں کشمیر پھل پھول رہا تھا سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا اور اس ریاست پر جو ایکچلی جو ان کا ونش تھا اس کو کہتے ہیں ڈوگرہ راجپوت ونش جو راجہ حری سنگھ کے تھے تو ڈوگرہ راجپوت ونش کے کشاسن تھا اور راجہ حری سنگھ اس کے راجہ ہوا کرتے تھے اور راجہ حری سنگھ جب یہاں پہ تھے تو اس وقت جو کشمیر اصلی جو کشمیر اس وقت تک ٹکڑا نہیں ہوا تھا انڈیا اور پاکستان بھی نہیں ہوا تھا تو جو کشمیر کی سیما تھی جو بورڈر تھا وہ تین بڑے ایمپورٹنٹ بورڈر سے ٹچ کرتا تھا ایک روس ایک چین اور ایک افغانستان تو اس حساب سے بھی چونکہ بورڈر آپ ٹچ کر رہے ہیں تو اس حساب سے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی تھی آپ کی سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کی باقی چیزوں کو لے کر تو اس وقت کشمیر ان بورڈر کو ٹچ کرتا تھا چین کو روس کو اور افغانستان کو دھیرے دھیرے اس سے پہلے کی بات جب آزادی آئی یا کشمیر میں ہوا اس سے بھی اگر میں پہلے جاؤں تو لڈاک تب کشمیر کا حصہ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں ڈوگرہ راجپوت ونش اور کی جب وہاں پہ جو حکومت تھی تو انہوں نے پھر اس میں لڈاک کو بھی ملا لیا تو کشمیر کا دائرہ اور بڑھ گیا پھر اٹھارہ سو چالیس میں کشمیر کو انگریزوں سے چھین لیا انہوں نے تب کشمیر کی آبادی قریب چالیس لاکھ ہوا کرتی تھی اور بورڈر اس کے تین تین اور تینوں اہم بورڈر چاہے وہ چین ہو چاہے اور اس وقت یہاں پہ چالیس لاکھ کی آبادی تھی اور اس میں سے 68 فیصدی آبادی تب بھی مسلموں کی تھی بات پھر آئی بٹوارے کی 1947 کی تو اس وقت ہندوستان کا بٹوارہ ہوا پاکستان بنا اور کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تب قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے اور ترک یہ دیا تھا اس وقت اگزامپل یہ دیا تھا کہ جیسے گجرات کے جونہ گڑ میں ہندووں کی تعداد زیادہ ہے تو اسے اس لئے گجرات کو جو ہے وہ ہندوستان کو دے دینا چاہیے اسی طرح کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اس لئے کشمیر کو مسلمانوں کو دے دینا چاہیے لیکن راجہ حری سنگھ اس وقت اس چیز کے لئے تیار نہیں تھے اور کہتے ہیں کہ راجہ حری سنگھ اس وقت یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک آزاد کشمیر کی طرح ان کی اپنی ریاست چلے ہندوستان میں الگ الگ بہت ساری ایسی ریاست تھی جنہیں ہم نے پھر سنگ کے طور پر ملایا ان کو ہندوستان کے ساتھ تو اس میں اس وقت ایک کشمیر بھی ریاست تھی تو پاکستان چاہتا تھا کشمیر اس کے ساتھ جائے کیونکہ مسلم کی آبادی زیادہ ہے ہندوستان چاہتا تھا کہ کشمیر ہمارے ساتھ رہے لیکن فیصلہ لینا تھا آخری راجہ حری سنگھ کو اور راجہ حری سنگھ تب تک یہ تھے کہ نہیں ہم ایک آزاد ریاست کے طور پر رہیں گے اور وہ بھارت کے ساتھ ویلائے کرنے سے کترہ رہے تھے اسی بیچ میں سیتالیس میں بٹوارہ ہو گیا اور اگست کے بعد انگریز بھی چلے گیا اب جب انگریز چلے گیا تو ویلائے کی کوششیں یہ ساری چیزیں آدھوری رہ گئی اور دوسرے ہفتے میں انگریزوں کے جانے کے بعد اب ساری چیزیں بھر بھارت اور پاکستان کی اوپر آگئی کہ یہ کیا چاہتے ہیں کیا ہوگا پر ہری سنگھ تیار نہیں تھے بھارت کے ساتھ ویلائے کرنے کے لیے اسی بیچ میں کیا ہوا کہ جو آزادی ملی ہمیں پندرہ کس انیس سو سیتالیس کے اس کے ٹھیک نو ہفتے کے بعد ہی پاکستان بن چکا تھا بائیس اکتوبر انیس سو سیتالیس کو اچانک کشمیر پہ جنہ کے اشارے پر قبائلی حملہ کر دیتے ہیں اور وہ شریع نگر پہنچ جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے کشمیر کو جبرن اپنے ساتھ ملا لیا جائے پاکستان کے ساتھ ملا لیا جائے کیونکہ راجہ ہری سنگھ تیار نہیں تھے اور جب قبائلی وہاں پہنچتے ہیں یہ قبائلی بلکل ہی ایک دم جنگلی کی طرح خوب لوٹ خسوٹ کرتے ہیں اس وقت جتنا مار کاٹ مچا سکتے تھے کہتے ہیں عورتوں کی لڑکیوں کی عصمت لوٹی گئی عزت لوٹی گئی مارا گیا لوگوں کے گھروں کو جلائے گئے اور ہزاروں بے قصور کشمیریوں کا خون بہایا گیا اور قبائلیوں کا یہ پورا ظلم چلتا رہا اب ان قبائلیوں کی مدد کر رہے تھی پاکستان کی سینہ اور پاکستان کی سینہ جو ہے اس وقت بے شک وردی میں نہیں تھی لیکن سارے ہتھیار ساری چیزیں قبائلیوں کو انہوں نے بڑھاوا دیا اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں پہ اس وقت پہلی بار جنہ نے ان قبائلیوں کو اور ان کے ساتھ جو لڑے تھے مجاہدین کا نام دیا تھا اور جب یہ قبائلی آئے اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اچانک چونکہ یہ حملہ ہوا تھا تو انہوں نے مظفر آباد اور ڈومیل شہر کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور شیع نگر کے قریب اوری تک پہنچ گئے تھے اب ایک طرف جنہ کشمیر پر قبائلیوں سے حملہ کروا رہے تھے دوسری طرف کشمیر کی ریاست میں بغاوت پیدا کرنے کے لئے پاکستان نے ایک اور چال چلی اس نے جو وہاں کے مسلم سینک تھے جو راجہ حری سنگھ کی سینہ میں ریاست میں کشمیر کے ان کو بھڑکانا شروع کر دیا اسلام کے نام پر اور باقی چیزوں کے نام پر اور اس کوشش یہ تھی کہ ایک طرف قبائلی حملہ کر رہے ہیں دوسری طرف راجہ حری سنگھ کی سینہ میں بھی بغاوت ہو جائے مسلم ایک طرف ہو جائے اندو ایک طرف ہو جائے تو اس میں کچھ مسلم جو ہے وہ بھڑکانے میں آ بھی گئے اور وہ راجہ حری سنگھ کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی اور لگاتار یہ مارک آٹ سب کچھ چلتا رہا اور یہ سب کچھ پاکستان کے اشارے پر ہو رہا تھا اب حالات اتنے خراب ہو گیا اس دور میں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اکتوبر 22 اکتوبر 1947 کو قبائلیوں نے حملہ کیا تھا اور دھیرے 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 کر کے وہ مظفرہ بار ڈومیل شہر سے ہوتے ہوئے اوری تک پہنچ گئے تھے وہی اوری جس پہ اٹیک ہوا تھا تو جب یہ حالات بے قابو ہوتے گئے اور چونکہ یہ ایک آزاد ریاست ہے ہندوستان اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہندوستان الگ ملک پاکستان الگ ملک اور کشمیر ایک آزاد ریاست تو ہمارے پاس وہ پاور نہیں تھا کہ ہم گھس کے ان کی مدد کریں انافیشلی جب تک وہ مدد نہ مانگے اور چونکہ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے ملائے بھی نہیں کیا تھا تو اس وقت راجہ جب حالات اتنے خراب ہو گیا اور مار کٹ بچ رہا تھا ہزاروں لوگ مارے گئے اور پھر یہ جو قبائلی آئے تھے پاکستان کے اشارے پہ یہ بھی بے لگام ہو گئے اور انہوں نے پھر اندہ دھن گھرام مچا دیا ایسے وقت میں مہاراجہ حری سنگھ کے سامنے اب صرف تین راستے تھے ان چیزوں سے بچنے کا کہ پہلا جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں لوٹ خسوٹ کے بعد وہ چلے جائیں گے یا پھر جو بھی جتنی زمین چھینی ہے چھین لیں گے جو بج گیا ہے وہ ان کے پاس بچے دوسرا یہ تھا کہ ان قبائلیوں سے مقابلہ کریں جو حملہ جنہوں نے کیا ہے اور جو اس طرح سے مارکارٹ مچا رہے ہیں حالانکہ یہ راجہ حری سنگھ کے لئے ممکن نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں فوج اور بھارت کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وہ راجہ حری سنگھ کی مدد کس بنا پہ کرے جب تک کہ وہ مدد نہ مانگے سینے کروائی تب تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ویلائے نہ ہو جائے تو یہ ساری ادھیڑ بھن چلتی رہی حالات خراب ہوتے گئے اور اکیلے مقابلہ کر نہیں پا رہے تھے تو آخر کار راجہ حری سنگھ نے لاس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس حالات سے نپٹنے کے لئے بھارت سے بات چیت کریں گے بھارت سے مدد دیں گے 22 اکتوبر 1947 کو قبائلیوں نے حملہ کیا تھا 24 اکتوبر تک وہ اری پہنچ چکے تھے اب کبھی بھی شریع نگر پہ دھاوہ بول سکتے تھے ایسی سیچویشن میں 25 اکتوبر 1947 کو راجہ حری سنگھ شریع نگر سے جمہو پہنچتے ہیں ڈلی کو خبر کرتے ہیں ڈلی کی نظر لگاتا ہے ان چکے حالات پہ ٹھیک ہے مدد نہیں کر رہے تھے لیکن ساری چیزوں پہ لگاتا نظر تھی 25 اکتوبر کو یہ جمہو پہنچتے ہیں اور 26 اکتوبر کو راجہ حری سنگھ بھارت سرکار کے ساتھ باقاعدہ کشمیر کے بھارت ویلے کو لے کر سندھی پتر پر دستخط کر دیتے ہیں اس دستخط کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر اب بھارت کا حصہ ہے جیسے ہی یہ سندھی پتر پہ دستخط کیا جاتا ہے اب کشمیر بھارت کی ذمہ داری ہے چونکہ وہ بھارت کا ایک راجہ ہو گیا ہے اور کشمیر کے جو راجہ ہیں جو سریاست کے مکھیا ہے راجہ حری سنگھ انہوں نے باقاعدہ معاہدے پہ اس سندھی پہ دستخط کیا اور کہتے ہیں کہ حملہور جب یہ دستخط کر چکے تھے تو شریرنگر سے صرف ایک میل کی دوری پر تھے اب آگے کچھ بھی ہو سکتا تھا تو جب یہ دستخط کر لیا تو بھارت سرکار کی ذمہ داری آگئی اور فورا بھارت سرکار نے فیصلہ کیا کہ ان قبائلیوں سے نپٹنا ہوگا اور چونکہ سب کچھ آنن فانن میں ہو رہا ہے ایک تو پہاڑی مورچہ جنگی سامان چونکہ سپلائی راستے پہاڑی وہاں پہ پہنچانا مشکل ہوتا ہے میپ کی کمی ان ساری چیزوں کی باوجود بھارتی سینکوں نے ایک کے بعد وہ کشمیر پہنچتے ہیں اور قبائلی ٹھکانوں اور پاکستانی گھسپیٹیوں پر حملہ بول دیتے ہیں اب اصلی لڑائی یہاں سے شروع ہوتی ہے دھیرے دھیرے کر کے بھارتی سینہ جو اوری سے پہلے تک جہاں جہاں قبائلی گھس چکے تھے قبضہ کر چکے تھے وہاں سے اس کو پیچھے کھدڑنا شروع کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں اور قبائلیوں سے یہ جو چھینی وی زمین تھی وہ ہم واپس لینا شروع کر دیتے ہیں ایک ایک چوکی ایک ایک انٹ زمین کے لیے تبڑائی ہوتی ہے اس وقت پاکستان کی فوج کشمیر میں تب یہ سوچ کر آئے تھی کہ طاقت کے بوتے پر ایک راجہ حریسنگھ اسے نپٹ لیں گے اسے امید نہیں تھی کہ راجہ حریسنگھ اچانک ویلے کر لیں گے اور بھارت کے ساتھ چلے جائیں گے اور بھارتی فوج جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی تو اس لیے ان کو اب یہاں پہ مار کھانی پڑی قریب آٹھ مہینے کی جنگ چلتی ہے اس کے بعد اکتوبر کے بعد چھبیس اکتوبر کے بعد اور آٹھ مہینے نے بلکہ اس سے کچھ کم مہینے دو تہائی کشمیر پر بھارت پھر سے قبضہ کر چکا ہوتا ہے اور بھارتی کی جو سینہ ہے وہ جیت کا پرچم لہرہ دیتی ہے جو جو چیزیں کشمیر جو پاکستان اور قابلی اپنے پاس لے گئے تھے اور یہ پھر بھی لڑائی چھٹ پٹ چھٹ پٹ چلتی رہتی ہے پورے ایک سال دو مہینہ اور ایک ہفتے تک یہ لڑائی چلتی ہے قابلیوں پاکستانی سینہ اور بھارتیہ سینہ کے بیچ ایک سال دو مہینے اور ایک ہفتے اور اس کے بعد یہ لڑائی ختم ہوتی ہے کیونکہ مسئلہ اب کشمیر کا سنیوکت راست میں یونائٹڈ نیشن میں پہنچ جاتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد پانچ جنوری انیس سو انچاس ففت جنوری نائٹین فورٹی نائن کو سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے یو این کی اگوائی میں اور اس سیز فائر میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت سینہ مطلب پانچ جنوری انیس سو انچاس کو جو سینہ جہاں پر ہے جس حصے میں ہے وہ اس کا ہے اور اسے ہی ویدھ یورام ریکھا مانا جائے گا یدھ ویرام ریکھا مطلب پانچ جنوری انیس سو انچاس کو جو جس جگہ پر ہے جو جس کے قبضے میں ہے وہ اس کے قبضے میں مانا جائے گا اور یدھ ویرام ریکھا مانا جائے گا اس کو جس کو بعد میں ہم لوگ آسان زبان میں کہتے ہیں ایل او سی لائن اف کنٹرول پاکستان کے ساتھ کئی ہماری سیمائے لگتی ہیں بورڈر لگتی ہیں لیکن ایل او سی صرف جو ہے وہ کشمیر میں لائن اف کنٹرول تو یہ یو این کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ جو جہاں پہ ہیں اور جب یدھ ویرام یدھ ویرام جب ہوا تو وہ ایل او سی کہلائے گا لائن اف کنٹرول کہلائے گا اس طرح جب یہ چیزیں اس سے میں ہوتا تھوڑے دینا اور ہم لڑتے لیکن اس وقت کے حالات کچھ اور تھے نہیں نہیں آزادی ملی تھی ہمارے پاس سارے اسلحے سے لے کے باقی چیزوں کی پوری تیاری نہیں تھی اور حکومت کرنا شاسن چلانا سینہ یہ ساری چیزیں ان سب میں ہم نئے تھے تو شاید اور بھی کچھ اڑچنے تھی لیکن خیر ایک سال دو مہینہ ایک ہفتہ اور تین دن کے بعد جب یہ جنگ رکی اور یو این کے ساتھ سمجھوتا ہوا لائن اپ کنٹرول کچھی تو کشمیر کا کچھ حصہ پاکستان میں چلا گیا جسے آج ہم لوگ پاکستان آدھکرد کشمیر کہتے ہیں پاک آکوپیٹ کشمیر اور اس میں جو ہے گلگٹ میرپور مضفر آباد بالستان شامل ہیں جب قوائلیوں نے حملہ کیا تھا تو یہ گلگٹ اور بالتستان یہ ہمارے پاس تھا مطلب راجہ ہری سنگھ کے پاس تھا یہ دو چیز ہم لوگ نہیں لے پائے اور اس طرح کیسے پھر کشمیر کے ٹکڑے ہو گئے جو ہمارے حصے میں آیا وہ ہمارے حصے میں آیا باقی جو اس وقت جو سچویشن تھا اس دن کا تو وہ عدی کرت کشمیر پاکستان کے حصے میں چلا گیا اب یہ رڑائی ختم ہو گئی اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا ولے ہو گیا ہم مل گئے سب کچھ ہو گیا لیکن پاکستان نے تب بھی اس کے بعد بھی کشمیر کو چین سے کبھی رہنے نہیں دیا کیونکہ اس کے من میں یہ تھا کہ کشمیر کو ہمیں پورا لینا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لگاتار پھر اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا کہ کس طریقے سے کشمیر کو اپنے قبضے میں لے اب اس کے لیے جو پاکستان نے کیا 48 میں جنگ 65 میں جنگ 71 میں جنگ یہ تین لڑائی لڑی ہم نے تینوں میں پاکستان کی ہار ہوئی اور پھر بھی پاکستان نہیں صدرہ کشمیر کو لے کر اس کی جو پوری کوشش تھی وہ جادی رہی ادھر کشمیر میں اس دوران میں لگاتار چیزیں بدلتی رہی اس کے بعد کشمیر نورمل ہوا شانت ہوا اور کچھ چیزوں کے ساتھ کشمیر میں اپنی سرکار چلتی رہی لیکن آتانکواد اور آلگاوات تب نہیں تھا کہتے ہیں کہ جب جوالال نیرو پردھان منطری تھے تب انہوں نے اچھا جب راجہ حریسنگ کی بات تھی جب ولائے والی بات اور اس کے بعد یہ سب جنگ ختم ہو گئی تو اس وقت وہاں کے محول اتنے اچھے اور سہاد پون تھے کہ مسلم آبادی زیادہ تھی ہندووں کی آبادی کم تھی اس کے باوجود جو وہاں کے مسلم تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ کشمیر بھارت کے ساتھ چلا جائے کشمیر بھارت میں ملے اور اس کی آواز جو وہاں کے کشمیر کے بڑے مسلمان تھے وہ ہمیشہ اٹھاتے تھے اور یہ چیز پاکستان کو پسند نہیں تھی پاکستان کی تمام حرکوتوں کے بعد تین تین جنگ ہارنے کے بعد کشمیر پھر بھی نورمل رہا اور قریب چالیس سال تک مطلب یہ سیتالیس میں سب کچھ ہوا تین جنگیں ہوئیں لیکن اس کے بعد بھی کشمیر میں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کوئی وہاں آتنگوادی اور ٹررزم سب کچھ ہو سب کچھ ٹھیک تھاک چلتا رہا دھیرے دھیرے وہاں چناؤ ہوئے سرکاریں آئیں کشمیر ڈیولپ ہوا سب کچھ ہوا لیکن نائنٹین ایٹی سیون میں کشمیر پہلی بار الگاوواد اور آتنگواد کی طرف گیا تھا حالانکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے آتنگ اور الگاوواد کی جو بنیاد پڑی تھی وہ پڑی تھی جب جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ جس کو جے کے ایلیف ہم لوگ کہتے ہیں جب اس کا گھٹھن ہوا تھا نائنٹین سیونٹی سیون میں امانولا خان نے جے کے ایلیف کا گھٹھن کیا تھا اور ایک نام یاد ہوگا آپ لوگوں کو مقبول بٹ اس کی جو استھاپنا کی گئی تھی وہ انگلینڈ میں کی گئی تھی اور بٹ جو ہے اس کے ساتھ جڑووا تھا مقبول بٹ اور اس جے کے ایلیف کا مین جو مقصد تھا نائنٹین سیونٹی سیون وہ یہ کہ آزاد کشمیر جو فورٹی سیون میں حالت تھی کی کشمیر کدھر جائے راجہ حری سیگھ نے سمجھوتا کر لیا یہ واپس پھر سے پہلی بار اس کی سوگوگاٹ ستتر میں اٹھتی ہے اور اس کے لئے جے کے ایلیف کا گھٹھن ہوتا ہے اور مقبول بٹ اس آزاد کشمیر کی مانگ کو لے کے پہلی بار ایک ٹیرر کی کاروائی کرتا ہے اور وہ نائنٹین سیونٹی ون میں انڈین ائرلائنز کا ایک پلین ہائیجیک کرتا ہے اور بھارت پہ دباؤ بناتا ہے لیکن اس ہائیجیکنگ کے بعد بھارت کے دباؤ کے چلتے پاکستان جو ہے مقبول بٹ کو گرفتار کر لیتی ہے لیکن گرفتاری کے بعد دو سال کے بعد ہی اسے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے وہ واپس کشمیر آتا ہے لیکن کشمیر آتے ہیں شریع نگر پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے ایک انفارمیشن کے بنا پر پھر اس پہ مقدمہ چلتا ہے ادھر وہ جب جیل میں تھا تب اس کی مقبول بٹ کی رہائی کے لیے جے کے علیف ایک انگلینڈ میں بربھنگم میں ہمارے ایک ایمبیزڈر تھے رویندر مہاترے ان کو کیڈنیپ کر لیتی ہے اور ان کی رہائی کے بدلے میں وہ مقبول بٹ کی رہائی کے ڈیمان کرتی ہے لیکن سرکار مانتی نہیں ہے اور اس لئے بعد میں رویندر مہاترے کو مار دیا جاتا ہے رویندر مہاترے کی موت کے بعد ظاہر سی پتہ بھارت سرکار اس کا بدلہ لینے کے لیے اور ایک میسیج دینے کے لیے پھر مقبول بٹ کے خلاف کارہوائی میں تیزی آتی ہے مقدمے میں اور ایک گیارہ فروری 1984 کو 11 فیب 1984 کو مقبول بٹ کو تہار جل میں پھانسی دے دی جاتی ہے کہتے ہیں کہ 84 میں جب مقبول بٹ کو فانسی دی گئی ابھی تک جے کے علیف کا جو گھٹن ہوا تھا چونکہ لندن میں ہوا انگلینڈ میں ہوا تو وہ ساری چیزیں باہر باہر تھی کشمیر کے اندر عام کشمیریوں کو لے کر کوئی اتنا انوالمنٹ نہیں تھا اور یہ لگا تھا کہ یہ معاملہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گا لیکن 84 میں مقبول بٹ کی فانسی کے بعد پہلی بار کشمیر گھاٹی میں سبو گھاٹ آتی ہے اور دھیرے دھیرے پھر یہ آوازیں اٹھتی ہیں لیکن اگلے تین سال تک پھر بھی سب کچھ نورمل اور شانت رہتا ہے اسی پیچ میں 1987 میں کشمیر بیدان صاحبہ کا چناؤ ہوتا ہے اور اس چناؤں میں کچھ بڑے نیتہ ہار جاتے ہیں جو نیتہ ہارتے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ چناؤں میں دھاندلی ہوئی تھی تب جو مکھے منتری تھے وہ فاروق عبداللہ تھے تو یہ الزام لگاتے ہوئے کہ چناؤں میں دھاندلی ہوئی جانبوچ کر دھاندلی ہوئی ہے یہ جو ہارے ہوئے نیتہ تھے پہلی بار یہ ہاتھیار اٹھا لیتے ہیں ہاتھیار اٹھانے کے بعد اب ان کو پھر پاکستان سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہی سے الگاؤ واد اور آتنک واد پہلی بار 1987 میں قائدے سے کشمیر میں شروع ہوا بہت سارے لوگ بے گناہوں کو اس وقت مارا جاتا ہے کشمیر کی پھر آزادی کا نعرہ بلند ہوتا ہے اور اسی دوران میں حالات اور خراب ہوتے ہیں جب 1990 میں اچانک کشمیر گھاٹی میں اور کچھ جگہ پہ پرچی باتے جاتے ہیں اور اب پاکستانی جو سینہ اور باقی وہ آتنک وادیوں کو برینواش کرتی ہے مجہدین بناتی اور بھیزتی ہے اور جب وہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر گھاٹی سے تمام جو ہندو ہیں وہ کشمیر کو چھوڑ دے ورنہ ان سب کو مار دیا جائے گا ان کو 90 دن کا وقت دیا جاتا ہے اس کے بعد بہت سارے ہندووں کو مارا جاتا ہے عزتیں لوٹی جاتی ہیں گھر پیسے یہ سارے چیزیں لوٹ لی جاتی ہیں تو اس کے بعد حالات خراب ہوتے ہیں پھر وہاں پہ رازپتی شاسن لگا دیا جاتا ہے جو کہ 1996 تک لگا رہتا ہے اب کشمیر میں لالگاوارد اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں اور شروعات 1987 میں چکے چناؤک میں جو ہارے انہوں نے الزام لگایا لیکن کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کہ اصلی کہانی یہ تھی کہ پاکستان تین جنگ ہندوستان سے ہار چکا تھا 48,65,71 کرگل بھی جو اگر ہم جوڑے تو پاکستان کو یہ لگ گیا تھا کہ سیدھی لڑائے میں ہندوستان سے جیتنا اس کے لئے ناممکن ہے تو جب سیدھی لڑائے میں جیت نہیں سکتے تو کشمیر کیسے ہاتھیں آئیں تو پاکستان نے پھر پہلی بار 19 کہتے ہیں کہ یہ مقبول بٹ کی پھانسی کے بعد ایک نئی چال چلی اس نے کہا اپنی فوج اور بھارتی فوج کے آمنے سامنے کی لڑائی کی بجائے کشمیر میں زہر بویا جائے کشمیری لوگوں کو بھڑکایا جائے اور اپنے ہاں سے ملٹن اور جیس طرح کے گروپے ان کو تیار کیا جائے اور ان سے کشمیر میں اتھل پھتھل کروایا جائے تاکہ کشمیر کے عام لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے اور کشمیر میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائے کہ اس کے نام پہ ہم انٹرنیشنل پہ جا کے دیکھو کشمیر میں ظلم ہو رہا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کشمیر کو یا تو الگ کر لیں یا اپنے ساتھ کرانے تو تین جنگ ہارنے کے بعد پاکستان نے سیدھی لڑائی تو لڑی نہیں اس نے پیترہ یہ اپنا لیا کہ پھر اس نے آتنگوات کے ذریعے کشمیر میں اتھل پتھل کرنا شروع کر دیا اور اس کے لئے اس نے پھر آتنگواتیوں کو گھاٹی بھیجنا شروع کیا اور یہ سلسلہ آج دوہزار انیس تک جاری ہے پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ اب وہ ایسے لوگوں کے ذریعے کشمیری لوگ لوگوں کو یہ ساری مدد ان کی طرف سے ملتی ہے ان لوگوں کو گھاٹی میں بھیجا جاتا ہے اور ان کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے کہ تم جا کر کشمیر میں اتھل پتھل کرو اور وہاں پہ حالات جو ہے کبھی امن کا نہ ہو سکون کا نہ ہو تم ایسے کام کرو تو قائدے سے دیکھیں تو چالیس سال تک کشمیر میں کوئیشو نیرہت نائنٹین فورٹی سیون پچھے سکتوبر جب ہمارا سندھی ہوا اور جب کشمیر بھارت کے ساتھ ملائے ہوا نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر ایٹی سیون تک ایٹی سیون میں جب اس چناؤ کے نام پہ ویدھان سبا کے گدھان لی ہو اور کچھ نیتاؤں نے ہاتھیار اٹھائے اس قطع پاکستان نے ان کی مدد کی اور پھر پاکستان نے اپنی آرمی یا آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کی بجائے وہ کشمیر میں آتنکوادیوں کی آڑ میں خونی کھیل کھیل رہا ہے اور لگاتار کھیل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ جیش محمد ہو حضب المجاہدین ہو چاہے وہ لشکر تیبہ ہو ان سارے اورگنیزیشن کا ان سارے آتنکوادی سنگٹنوں کا جو گھٹن ہے جو ان کی جو ان کا جنم ہوا ہے وہ کشمیر کے نام پر ہی ہوا ہے اور یہ سب کشمیر کے نام پہ ہی لڑنا ہے اور ان سب کی کوشش ایک ہی ہے کہ کشمیر میں کبھی شانتی نہ ہو اور اسی طرح اتھل پتھل کر کے وہ اپنا فائدہ اٹھائیں اور یہ سلسلہ آج دو ہزار انیس میں بھی جاری ہے تو یہ تھی پوری کہانی کشمیر کے جنم سے لے کر کشمیر کے اتھل پتھل تک اور اس میں بہت سارے ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ فیزز آئے اور کہتے ہیں کہ اتنے سالوں میں قریب پچھلے تیس سالوں میں پانچ ہزار سے زیادہ ہمارے جوان وہاں پہ شہید ہوئے ہیں سیویلینز کی بہت موت ہوئی ہے اور ایکنومی کا بہت نقصان ہوا ہے بیچ میں کچھ ایسے دور آئے تھے جب کشمیر ایک طرف پھر سے شانتی کی طرف لوٹ رہا تھا لیکن پاکستان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کشمیر میں جو ہے وومن ہو یا کشمیری جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں تو وہ ان کو برگلانے کی ان کو بھڑکانے کی ان کو جہاد کے نام پر اسلام کے نام پر آزادی کے نام پر بھڑکاتا رہتا ہے اور یہی اس کی کوشش ہے جو آج بھی جاری ہے وہ کبھی ہمیں اوری کی شکل میں کبھی پتھان کوٹ کی شکل میں کبھی مومبی ایٹک کی شکل میں کبھی پروامہ کی شکل میں ہمیشہ ہمارے سامنے آتا رہتا اور اس طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں تو یہ تھی کہانی اب اس سے جڑی ہوئے جو بھی چیزیں ہوں گی اور میں آسیم سے کہوں گا اسی سے جڑے ہوئے جو سوال ہوں وہ بتا سر ارنو ہے وہ بول رہا ہے کیا کشمیر کا مدہ ریفرینڈم کروا کے حل نہیں کر سکتے ہیں کشمیر کا مدہ ریفرینڈم کرا کے حل نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں یہی ہے کہ یہ بھی ایک option دیا گیا تھا لیکن کشمیر کا مسئلہ ایکچلی صرف ریفرینڈم کے بل پہ یہاں پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ امانداری سے ریفرینڈم بھی ہم لوگ کرائیں اور یہ معلوم ہے مجھے کہ کشمیر کے اگر آم لوگوں سے بات کرنے زیادہ تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان ہے بہت اچھا ہے اور یہاں ترقی ہے سب کچھ ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ نہیں جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اس میں پھر کچھ گربڑ کڑے گا اور پاکستان جو وہ نہیں چاہے گا کہ یہ ساری چیزیں امانداری سے ہو تو یہ پھر جو ہے وہ مس لٹکے گا سر ایک شانیہ جی ہیں وہ بول رہے ہیں کہ سر انڈیا اور پاکستان کی جو آرمی ہے وہ کیا بات کر کے آپس میں اس کو نہیں سلجھا سکتی ہے دیکھیں آرمی بات کر کے سلجھا سکتی تو آج بہتر سال تو ہو گئے ابھی تک تو ہوا نہیں ہے تین جنگ لڑی جا چکی یہ کرگی للک ہوا ہے خون خرابہ الگ چلتا رہتا ہے تو بات چیت کر کے اس مسئلے کو سلجھا جا سکتا ہے جس کے سلجھانے کی آپ کی نیت ہو پاکستان کی نیت کبھی بھی نہیں ہے کہ کشمیر مسئلے کو سلجھا کیونکہ پاکستان سمپل سے ایک لائن ہے اس کا کہ وہ کشمیر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا بات چیت کریں گے ظاہر سی بات آپ کہیں گے کہ یہ کشمیر ہمیں دے دیں تو ہم تو دے نہیں سکتے کیونکہ اور یہ قانونی طور پہ بھی آپ جائے راجہ ہاری سنگھ جو کشمیر ریاست کے راجہ تھے جن کے ڈوگرہ راجپوت ونش سے وہ آتے ہیں اور کئی سو سال سے ان کا ونش وہاں پہ راج کر رہا تھا اگر وہ بھارت کے ساتھ ویلائے کر جاتے ہیں اور ہوا ہے تو پھر کس بلبوتے پہ اس چیزوں سے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں دیکھیں گارف صاحب یہ بڑا جو ہے نا ہم لوگوں کو یہاں بیٹھ کر کے لگتا ہے کہ بورڈر کیسے پار کر جاتے ہیں یہ میرے من میں بہت سوال آتا ہے تو میں کئی بار کشمیر گیا میں اس سرحت پر بھی گیا جو لو سی ہے وہ بھی دیکھا اور سب کچھ دیکھا پورا جو آپ اگر بھوگولک حالات دیکھیں کشمیر کی پوری اور جو لو سی کی تو اب تو لو سی پہ بہت ساری فینسنگ اور ساری چیزیں ہائی ٹیک چیزیں سب کچھ آ رہی ہے لیکن کشمیر کی جو بناوٹ اور بساوٹ ہے اور جس طرح سے وہاں پہاڑی اور سارے درے اور جو راستے ہیں وہ اتنے مشکل ہیں کہ پوری جو لو سی کی جو پوری جتنے دائرے میں آتا ہے وہاں پہ چپے چپے پہ کہ اس میں سب کچھ چھپ جاتا ہے اور ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ برباری کا فائدہ اٹھا کر بھی جو آتنگبادی ہیں وہ سرحت پار کرتے ہیں باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو کوشش ہماری کمام ہوتی ہے لو سی کی پہ پہنی نظر رکھنا سب کچھ لیکن وہ اتنے مشکل حالات ہوتے وہاں پر ایسے سے راستے ہوتے ہیں کہ وہاں کے ہر چپے پہ ہر چیز پہ پہنی نظر رکھنا تھوڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اور اسی کا فائدہ اور کئی ورموسم کا فائدہ آتنگبادی اٹھاتے ہیں اور سرحت پار کر جاتے ہیں سر اشوک جی ہے وہ بول رہا ہے 1947 میں جب پارٹیشن ہوا تھا اس ٹائم پہ کیا جنہ کو اس سے زیادہ پاکستان کشمیر تب نہیں مانگ سکتے تھے جو اب لڑائی کر رہے ہیں جب دیکھیں کہ بھارت پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا اس وقت ایک چیز تھی جو بھائینا کی آبادی کے حساب سے سب کچھ ہوئے تو جب جنہ نے کشمیر کی مانگ کی تھی تو حالکہ اس وقت یہ اس لیے عجیب چیز تھی کیونکہ کشمیر ایک ریاست الگ جس کے راجہ ہری سنگھ راجہ تھے اور راجہ ہری سنگھ کو یہ فیصلہ کرنا تھا اس میں یہاں پہ ایک چیز ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 1947 سے پہلے ہندوستان پاکستان سب ایک تھا 1947 کے بعد اب دو ٹکڑے ہو گئے ایک ہندوستان ایک پاکستان اور تیسرا ایک چھوٹا سا چکڑا کشمیر لیکن کشمیر ایک آزاد ریاست اس کا کوئی مطلب نہیں تھا اور کشمیر الگ تھا بالکل تو وہاں کے راجہ کو طے کرنا تھا کہ میں جو پاکستان کے ساتھ جانا ہے مجھے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے اور راجہ ہری سنگھ نے طے گیا کہ ہندوستان کے ساتھ جانا ہے تو اب اس میں اگر جنہ یہ زد کرنے کی نہیں یہ ہمیں چاہیے جو جس کی چیز ہے جب وہ دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ اس سے زد کر کے یا اس سے زبردستی نہیں لے سکتے اور وہی چیز ہوئی راجہ ہری سنگھ نے کہا ہم نہیں جائیں گے حالانکہ راجہ ہری سنگھ شروع میں ہندوستان کے ساتھ بھی نہیں آنا چاہتا وہ چاہتے تھے کہ ایک آزاد ریاست بنی رہے لیکن وہ ممکن بھی نہیں تھا لیکن تب ہندوستان نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ راجہ ہری سنگھ کو دباو ڈالا جائے فورس کیا جائے ظلم کیا جائے یا اٹیک کر دے جیسے پاکستان نے قبائلیوں کے ذریعہ حملہ کرایا اور وہ حملہ کرا کے قائدے سے دیکھیں تو پاکستان نے پاکستان نے بہت اپنے ہی حساب سے ایک بڑی گلتی بھی کر دی کہ اکسایا اور اس وقت اکسایا پھر راجہ ہری سنگھ کو لگا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے لئے تو ہندوستان اچھا ہے اور اس لئے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ فلائی کیا سر راجیف شرما جی بول رہا ہے ان آتنگوادیوں کو فنڈنگ کون کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس تو خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ آتنگوادیوں کو کیسے پیسے دے سکتے ہیں دیکھ ایسا نہیں کہ پاکستان کے پاس یہ ہم لوگ جو بتاتے ہیں پاکستان کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے سب کچھ چیز ہے پاکستان کی آرمی کا بجھر اٹھائی ہے پاکستان کے ڈیفنس کا خرچ اٹھائی ہے آج بھی ہوتا نہیں ہے بلکہ ہر سال بڑھتا ہی جاتا ہے تو پاکستان کے پاس پیسے ہیں لیکن وہی ہے کہ وہ بم کے لیے ہیں سینہ کے لیے ہیں آتنگوادیوں کے لیے ہیں ان کو کشمیر بھیجنے کے لیے ہیں فنڈنگ کرنے کے لیے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں ہاں لوگوں کو روزگار دینے کے لیے نہیں ہے ڈیم بنانے کے لیے نہیں ہے سڑک کے لیے نہیں ہے بجلی کے لیے نہیں ہے پانی کے لیے نہیں ہے تو یہ ایک عجیب چیز ہے کہ ایک ملک وہ خود طے کرتا ہے کہ مجھے ترقی کے راستے پہ جانا ہے یا صرف جنگی سامان جھٹانا ہے تو حالات اسی لئے وہاں کے خراب ان کا ڈیفنس کا بجیٹ اتنا زیادہ ہے کہ باقی چیزوں پہ جو بیسک لوگوں کو سویدھائیں چاہیے وہ نہیں ہے تو فنڈنگ برے کاموں کے لیے پھر پیسوں کی کمی نہیں ہے وہ پیسے مل رہے ہیں پھر اس کے علاوہ کئی اور ملک ہیں جو مدد کرتے ہیں ان چیزوں کے نام پہ کشمیر کے نام پہ جہاد کے نام پر تو وہاں سے بھی پیسے آتے ہیں سر اڈالف ہٹلر کا کیا اکاؤنٹ ہے پیٹ کوششن انہوں نے پوچھا کہ سٹون پیلٹرز کا کیا علاج ہو سکتا ہے اس کا علاج آرمی کر سکتی ہے یا سسٹم سٹون پیلٹرز کا کیا علاج ہوتا ہے اس پر منیکل پرسو بھی آپ سے بات کی تھی کہ دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے ماں باپ کی آج جی ایک پریس کانفرنس تھی جس میں انڈین آرمی نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کشمیر میں خاص طور پر ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے وہاں کے جو بچیں اپنے ماں کے بہت قریب ہوتے ہیں باپ کے مقابلے تو اگر ہر ماں اپنے بچوں کو سمجھائے صحیح راستہ دکھائے تو شاید زیادہ اثر ہوگا تو آج آرمی نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں باقاعدہ کشمیر کے حرما سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اگر ان کے کوئی بچے بھٹک گئے ہیں تو ان کو واپس گھر بلائیں اگر انہوں نے ہاتھیار اٹھا لیے ہیں تو ان سے ہاتھیار رکھ کر واپس مین اسٹریم میں لائیں بلکہ سینہ میں بھی بھرتی کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری سکیم ہیں لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اور ہاتھیار ہاتھ میں ہے ان کے تو پھر سینہ کے پاس مجبوری ہے ان کو مارنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ اپیل بھی ہے کوشش بھی ہے کہ بھٹکے ہوئے ایسے بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئے لوٹے ہیں آپ کو یاد ہوگا ابھی حال میں یہ جو یہ 26 جنوری پریٹ کے دوران ایک کو باقاعدہ بیرتا اور بیرت چکر بھی ملا تھا جو ایک کشمیری ایک ٹیروریس آتنگوادی بات میں سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے سینہ جوائن کیا پھر شہید ہوئے تو ایسی مثالیں بھی ہیں تو وہی ہے کہ کشمیر کے ماں باپ کا زیادہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں سے دور رکھیں انہیں سمجھائیں اور انہیں مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کریں سر جائش گڑوی جی ہیں وہ بولنا ہے سر عمران خان کی آج جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے اوپر آپ کو کیا کہنا ہے میں نے گڑوی صاحب شروع میں ہی بولا تھا عمران خان کی پریس کانفرنس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے سبوت دیا جائے تو میں کاروائی کروں گا بڑا ایک سمپل سا اس کا یہ ہے کہ ان کا یہ تھا کہ جو پلواما میں اٹیک ہوا وہ جو عادل حمد دار تھا وہ لوکل کشمیری پلواما کرنے والا ہے تو وہ ہندوستانی ہے تو ہندوستان نہیں کیا اس میں پاکستان کا رول نہیں ہے لیکن اب یہی پہ ایک سوال پلٹ کے میں کہتا ہوں کہ دار نے جس دن یہ کیا پلواما میں ایسا پوچھ ہوا اس کے کچھ گھنٹے کے بعد جائےش محمد نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر کے کلیم کیا تھا کہ یہ پلواما اٹیک ہمارا ہے ہمارے آتنگوادی نے کیا تو بے شک یہاں سے گاڑی چلا کر سی ایر پی ایف کے جوانوں کے بس سے ٹکرانے والا لوکل کشمیری تھا لیکن اس کو تیار کرنے والا کون تھا پاکستان میں بیٹھا جائےش محمد تھا وہ جو کامران غازی جو ماسٹر مائنڈ جو آئی ڈی کا ایکسپٹ وہ پاکستانی نیشنل ہے تو دار کو ٹریننگ کس نے دی آئی ڈی اور یہ ساری چیزوں کی اس نے دی اور جب وہ کل آپریشن میں مارا گیا کامران تو پھر اس کی بھی جو پسٹی ہے وہ کس نے کی تو جائش نے مانا کہ ہاں ہمارا چیف آپریشن کمانڈر مارا گیا آپریشن میں تو یہ کہنا کہ یہ صرف ایک دار کے نام پہ اب سوال یہ ہے کہ دار تو ایک مہرا تھا اصلی جو دار کو ٹرینس بنایا اس کا برین واش کیا اس کے ہاتھ سے یہ کام کرایا وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آقاؤں نے کرایا انہوں نے اپنے بھیجے ہوئے کمانڈر کے ذریعے یہ ساری چیزیں کرایا تو آپ جائش محمد کے اس کلیم کو نظرانداز کیسے کر سکتے ہیں کہ پلواما اٹیک ہمارا کام ہے اور جبکہ وہ آپ کے بہاول پور میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ چیزیں پھر جسٹیفائی نہیں ہوتی ہیں آپ کو قائدے سے اچھا یہ بھی پتا ہے یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں شریف لوگ نہیں ہیں کسی کو پر دس ملین ڈالر کا ہی نام ہے تو ایسے لوگوں کو تو اگر آپ کے سامنے تو اٹھا کے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں اپنا چہرہ چھپانے کے لئے کہ لوگوں کو جیل میں ہی ڈال دیجئے لیکن یہ کھلے آم گھومتے ہیں چناؤں میں پرچار کرتے ہیں تو پھر آپ کے اس بیان کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ صرف یہ ہے کہ شاید پاکستانی فوج یا ایسائی کے دباؤ میں ایسے بیان دیئے گئے ورنہ ممبئی اٹیک کے بھی سارے ڈوزیر سے لے کے قصاب کا اسٹریٹمنٹ تک ہے اور قصاب کہاں کا ہے کس جگہ کا ہے کس گاؤں کا اس کے ماباب کون ہے یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں اس کے سارے پروف دیے جا چکے ہیں تو جب سارے اتنے بختہ ثبوت ہیں تو آج تک قصاب کے بعد حافظ سعید کا کیا کیا کچھ نہیں کیا حافظ سعید نے تو بلکہ الٹے پاکستان میں عام چنوہی لڑ لیا تھا تو اتنے سارے پختہ ثبوت دینے کے بعد بھی کاروائی ہوئی نہیں تو مجھے لگتا کہ اب اور ثبوت دینے کے بعد بھی ہوگا کیا اور آپ کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے ملک سے بیٹھا ہوا ہے ایک شخص پریس ریلیز جاری کر کے کہہ رہا ہے کہ پلواما میں جو کچھ ہوا وہ جیشے محمد نے کیا اور بڑے گرف سے کہہ رہا ہے تو اتنے ہی کافی ہے آپ کو فوراں اس کو اٹھا کے اندر کر دینا چاہیے سر مرتان جی ہیں وہ بول رہے ہیں کہ یو این میں سر جب ہندوستان پاک کے آتنگوادیوں کو بین کرنے کے لیے کرتا ہے تو چائنہ اپنا دھورا مابڑن دکھاتا ہے ویسے وہ بھارت کا دوست بنتا ہے لیکن پیٹ پیچے ایسا کرتا ہے اس پہ آپ کو کیا کہتا ہے ویسے بھارت کا دوست بنتا ہے چائنہ یہ میں تھوڑا سا ایگری نہیں ہوں اس لئے کہ چائنہ کبھی ہمارا سچا اور اچھا دوست نہیں رہا ہاں بزنس کرنا ہے اس کو معلوم ہے انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے میڈل کلاس یہاں پہ سب سے آدھا ہے جو شاپنگ کرتے ہیں خریداری کرتے ہیں اور چائنہ کے لیے ایک بڑا وازار ہے بھارت تو وہ آرثک طور پر ایکنومکلی وہ نہیں چاہتا بھارت کو کھونا تو بیچ بیچ میں وہ اپنا کچھ دکھاتا ہے لیکن وہ ہمارا شروع سے کبھی اچھا اور سچا دوست نہیں رہا جیسے رشیہ رہا ہے تو اور اس کا پاکستان کے ساتھ زیادہ اسی نزدیکی رہی ہے تو وہ جب بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اسی مسعود ازہر کو لے کے جب بھی ہم نے کہا کہ اس کو گلوبل ٹیریس اور اس میں شامل کریں تو چائنہ جو ہمیشہ پیچھے آٹ جاتا ہے اور کبھی سپورٹ نہیں کرتا ہماری ان چیزوں کا حالانکہ آج فرانس نے کہا ہے کہ وہ اس کو مسعود ازہر کے خلاف باقیدہ وہ ریزولوشن لائیں گے اور شاید یو این اور کہاں جائیں گے سر دی پی کا تومر جی ہیں وہ بول رہے ہیں کہ سر کشمیر کے مسلمان بہک کیوں جاتے ہیں کہ کل جو آپ نے ایک اسلام کی پریباشہ بتائی تھی اس کے حساب سے انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے یہ بڑا مشکل ہے اس سوال کا میرے لئے جواب دینا کہ کشمیر کے مسلمان بہک کیوں جاتے ہیں کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کشمیر میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے میں بہت گھوما ہوں کشمیر کشمیر میں لٹریسی ریٹ بہت اچھی ہے وہاں پہ لوگ زیادہ بہت کم ہیں جو شاید نہ پڑھے لکھے ہوں سب پڑھے لکھے ہیں اور اچھی انگریزی بولنے والے لوگ ہیں اور ایڈوکیشن وہاں مین ہے مطلب غریب ہوں لیکن ان کو اسکول ضرور بھیجتے ہیں فیسلیٹی بھی ہے اسکول کالج کی تو ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو اگر کوئی اس طرح سے برین واش کرتا ہے بھڑکاتا ہے ورگلاتا ہے اور وہ اتنی جلدی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ جو میں نے کل بتایا تھا وہ پھر آج میں بہی کہہ رہا ہوں کہ کشمیر قائدے سے ان کا ملک ہے اور کشمیر ہندوستان میں تو ہندوستان ان کا ملک ہے تو پھر وہ اپنے ملک اپنے دیش کے خلاف کوئی بھی چیز کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ جس اسلام سے آتے ہیں جس مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس میں تو اسلام میں یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے اتنی محبت کرو جتنی آپ اپنی آتما یا روح سے کرتے ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ دھوگہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتے کہ اتنی آسانی سے کیسے برین واش ہو جاتا ہے اور یہی چیز میں کئی بار یہ سنا ہوں دیکھا ہوں بلکہ افضل گروہ کا جب میں انٹرویو کر رہا تھا تب افضل گروہ نے یہی کہا تھا کہ میرا تب برین واش کیا گیا تھا مجھے اسلام اور اس کے نام پہ اور افضل گروہ بیسی مطلب اور اچھا ہے سٹڈنٹ اور بیسی کی ڈگری تھی افضل گروہ کے پاس تو اب سوچی کی پڑھا لکھا ہے اتنا شخص لیکن وہ بھی ان کے بہکاوے میں آ گیا اور یہ سمجھ سے پری کی چیزیں کی اچانک اتنی جلدی کیوں بہک جاتے ہیں خاص طور پر اسلام اور جہاد کے نام پر سر حریوم چوبے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ سر تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے ہو سکتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہو جس کی وجہ سے وہ گصے میں آکے ہتھیار اٹھاتے ہو اس پر آپ کو کیا لگتا ہے بیٹ پہ دیکھیں کئی ایسی خبریں آتی ہیں جیسے میں کل کا ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں انکاؤنٹر چل رہا تھا یہی جو کامران اور وہ کہ پلوواما سے چودہ کلومیٹر دور گھر میں تین آتنگوادیوں کے چھپے ہونے کی خبر ہے جس میں دو پاکستانی ہیں وہاں پہ سینہ جمہو کشمیر پولیس سی آئر پی ایف اے سو جی ان سب کا کمبائنڈ آپریشن چلتا ہے اور اسی بیچ میں کچھ نوجوان آ جاتے ہیں اور سینہ کراستہ روکتے ہیں پتھراؤں شروع کر دیتے ہیں اب اس آپریشن میں ایک سیویلین کی بھی موت ہوتی ہے تو کئی بار جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ سیویلین کی بھی موت ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے کئی ایسے خبریں بھی آتی ہیں کہ ہاں سیویلین کو کوئی ٹورچر کیا گیا میں اس کو بالکل انکار نہیں کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کشمیریوں کے ساتھ ٹورچر نہیں کیا گیا یا ان کے اوپر ظلم نہیں ڈھائے گیا لیکن ایسے کتنے انسیڈنٹ اچھا چلیے آپ کو اس سے وہاں سے باہر نکلتا ہوں آپ مجھے ہندوستان کے ایک شہر کا نام بتائی ہے دلی مومبئی کو الکتا کہیں بھی ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں پولیس نے بڑی زیادتی کر دی پولیس نے اس کو غلط اٹھا لیا پولیس نے اس کے اوپر جھوٹا کیس لگا دیا کتنے لوگوں کو مطلب میں اکیلا ہی کم سے کم ایسے چار پانسو انسیڈیز دیش کے اور جو میرے پاس یہ فون آتے ہیں کئی سفارش کبھی پولیس یا ظلم کر رہی ہے وہ تو یہ ہوتا ہے اور یہ کہاں نہیں ہوتا ہے تو زائر سی بات ہے جب پورے دیش میں ہو رہا ہے لیکن اگر دلی میں کسی کے ساتھ ہو رہا ہے یا ممبئی میں ہو رہا ہے یا کلکتہ میں ہو رہا ہے یا پٹنا میں ہو رہا ہے چندہی میں ہو رہا ہے تو وہ ہتھیار تو نہیں اٹھا لیتے ہیں اور اس کا مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ہتھیار اٹھائیں قانون اپنے ہاتھ میں لے ظلم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہم اس کے لئے لڑائی لڑیں گے ہم اس کے لئے صحیح پلیٹ فارم پہ جائیں گے ہم عدالت جائیں گے نیچے والا نہیں سن رہا اوپر تک جائیں گے جن کو ہم چن رہے ہیں جو ہمارے ایمیلے ہیں جو ہمارے منسٹر ہیں جو چیف منسٹر ہیں ہم ان تک جائیں گے وہ نہیں سن رہا دلی میں جو بیٹھے میں ہم منسٹر ہیں پرائم منسٹر ہم ان تک جائیں گے لیکن یہ حل نہیں ہے کہ اگر ایک دو ظلم ہوا تو ہم سیدھے ہاتھیار اٹھا لیں ہم آتنگوادی بن جائیں ایسے تو پھر نہ کوئی دیش رہے گا نہ سماج رہے گا پھر تو جنگل راج ہوگا تو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایسے نہیں ہوئے ہوں گے بالکل ہوئے ہوں گے ایسے انسیڈنٹ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دیش کے خلاف کھڑے ہو جائیں ہاتھیار اٹھا لیں آتنگوادی بن جائیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور فورسس اور تمام ان کو بھی کئی کئی بار بیچ میں باقاعدہ ان کو بریف کہہ جاتا ہے کہ ایسے سیچویشن میں آپ کو عام سیویلین سے عام عوام سے کیسے نپٹنا ہے ان کو اور اسی لیے کئی بار زیادہ نقصان سینہ کو بھی اور وہاں پہ باقی جو سیکیورٹی فورسس ان کو اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ کئی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ گولی نہیں چلا سکتے آپ پتھر کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ اس سے اور محول بگڑے گا اور لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی تو وہ بھی بہت مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ فورسس کے ہاتھ سے بھی غلط چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن میرا وہی کہنا ہے کہ اس کے لیے حل پھر یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھیار اٹھا لیں قانون اپنے ہاتھ میں لینا کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے سر امن سنگھ بول رہا ہے کہ سر الگاوات اور حریت کے بارے میں تھوڑی سی جان کری لیتی حریت کے بارے میں میں تھوڑی سی آپ کو جانبوت کے روکا ہوا ہے کیونکہ یہ جو پورا پارٹ تھا اس کو لے کر میں حریت کے بارے میں اور تھوڑی سی اور آپ کو ایک الگ سے سنانا چاہتا ہوں اس لئے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ بولوں اور پھر وہ بعد میں باسی ہو جائے ایسا نہیں ہم بھی انسان ہے ڈر لگتا ہے حالات سے لیکن ذمہ داری ہے اور دوسرا پیشہ یہی ہے ایسی جگہ پہ جانا کام کرنا اور چونکہ آج کل تو حالات ایسے خراب ہوں گے اگر کہیں نہیں اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں انکانٹر ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں انکانٹر ایک وقت خطرہ ہوتا اور ایک انکانٹر جب ختم ہو جاتا تب بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ انکانٹر جب ختم ہو جاتا تو آج کل یہ بھی ہے کہ جب ٹیرریلسٹ اور انطرہ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ اب وہ فنس گئے ہیں اب راستہ نہیں ہے بھاگنے کا مر مر نہیں ہے تو پھر یہ جو آر ڈی ایکس ہو یا باقی بوم اور یہ ساری چیزیں وہ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ پھر بعد میں کوئی تلاشی ہو یا اس طرح کا ٹائمر فکس کر دیتے ہیں کہ آپریشن ختم ہو گیا اس کے بعد وہ بلاسٹ ہو جائے تو کئی بار اسپورٹ پہ جو کچھ ہوتا ہے پہلے اور بعد میں بھی کئی کئی گھنٹے بعد بھی ایک سہیم اسپورٹ پہ دھماکہ ہو گیا اور اس چکر میں کئی لوگ مارے گئے عام لوگ بھی مارے گئے تو رسک ہوتا ہے لیکن کام ہے تو پھر وہی والی باتیں کہ جب آرمی بھی اپنا کام کر رہی ہے پولیس بھی کر رہی ہے آپ لوگ بھی الگ الگ فیل میں اپنا کام کرتے ہیں تو آپ کا فرض ہے ویسی حملوں کا فرض ہے کہ جب جہاں جیسے ضرورت ہوگی وہاں جانا ہوگا کام کرنا پڑے گا سر ریٹیش جی ہے وہ بول رہے کہ پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں ایسے حالات ہیں کیا ہے وہ بھارت پہ اور دوبارہ اس طرح کا حملہ کر سکتا ہے دیکھیں پاکستان کے حالات جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ مالی طور پہ بہت ہی کنگالی کے دور سے گزر رہا ہے پاکستان اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں انہی کے ہاں کی ساری ریپورٹس آتی ہے لیکن پھر بھی پاکستان اپنی سینہ پہ اپنے ڈیفنس پہ کافی خرچ کرتا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا اور جو آج جمران خان نے بھی اپنا بیان دیا اس میں یہ کہا کہ اگر بھارت حملہ کرے گا تو ہم چھپ نہیں رہیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جنگ کر کے پاکستان جس حالات میں ابھی ہے آپ صرف سوچئے کہ اس کے بات کہاں ہوگا شاید اس کو واپس کھڑا ہونے میں چالیس پچاس سال اور لگ جائیں گے اور وہ لگتا الفیصلہ ہوتا ہے یہ ساری چیز کرنے کا خبر یہی آ رہی ہے دیکھیں ایک تو پاکستان میں ایک چیز آپ لوگ آنک بن کر کے مان لیجئے کہ جو پاکستان کی چنیوی سرکار ہے جو پرائم نیسٹر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں پوری آزادی نہیں ہوتی اگر ایسا نہیں ہوتا تو آزادی سے لے کے آج تک پاکستان میں ایک باہر بھی کوئی ایک پرائم نیسٹر تو کم سے کم پانچ سال کا اپنا ٹرم باتیں ہیں کہ نہیں اگر کریں گے تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا جیسے پاکستان ایک ہی بار ورلڈ کپ جیتا ہے تو پاکستان میں اگر عمران خان پانچ سال پورا کر لیتے ہیں تو وہ بھی ان کا ایک ریکارڈ ہوگا تو وہاں پرائم نیسٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں جب تک کی آرمی نہ کہے آئی ایس آئی کا اشارہ نہ ہو تو یہ بھی بہت ممکن ہے کہ جو بھی آج انہوں نے بیان دیا ہے وہ آرمی سے پہلے پاکستان آرمی جانتی ہے پاکستان لوگ جانتے ہیں کہ حافظ آتنگواں دیئے تو پھر اس کی پارٹی ریجسٹر نہیں چلی نہیں حافظ سعید نے پاکستان پولٹیکل پارٹی ریجسٹر کرانے کی کوشش کی تھی پاکستان الیکشن کمیشن نے اس کو خارج کر دیا کیونکہ حافظ کے اوپر دس ملین ڈالر کا ہی نام ہے تو حافظ سعید نے ایک چال چلی اس نے ایک دوسرے نام کی جو پارٹی آلرڈی ریجسٹر تھی اور جو بس کاغس پہ ہی تھی اس نے اس کے بینر تلے اپنے لوگوں کو پہلے کھڑا کرنے کی کوشش کی پھر اس میں بھی ناکام رہا تو اس نے اپنے سارے آزاد مطلب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیا تھا 272 سیٹس پہ اس نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیا تھا جس میں اس کا داماد بھی تھا بیٹا بھی تھا یہ سارے لوگ لڑے تو یہ کسی پارٹی کے بینر چلے اس نے نہیں لگے کیونکہ پاکستانی چناؤ آیوگ نے حافظ سعید کی پارٹی کو مانتہ دینے سے منع کر دیا تھا لیکن 272 سیٹ لڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں سے قریب 200 سیٹوں پہ حافظ سعید کے امیدوار کی زمانت تک ضبط ہو گئی تھی اور جو باقی سیٹیں تھی وہاں پہ بھی وہ تیسے چوتے پانچویں نمبر پر آ ایک بھی سیٹ حافظ سعید کی پارٹی نہیں جیتی اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ پاکستانی جو جنتا ہے اسے بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ آدمی آتنگوادی ہے یہ آدمی غلط ہے اور اسی لیے کہ 272 میں دیکھیں ایک آگ تو جتوا دیتے لیکن جیتنا تو دور ڈائی سو سے زیادہ پہ تو زمانت ہی ضبط ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کلیر ہے کہ پاکستانی جنتا کیا چاہتی ہے لیکن جو پاکستانی عوام چاہتی ہے کاش وہاں کی سرکار وہاں کی سینہ وہاں کی خفیہ ایجنسی بھی ان کا سپورٹ کرتی ہے اور اسی راستے پر چلتی ہے اور ایسے لوگوں کو ان کے کیے کی صدا دیتی تو اچھا لگتا لیکن ایسا ہوا نہیں سر روحان شیلی جی بول رہا ہے کہ انڈین کریٹیم نے بولا ہے کہ جب تک پاکستان سے رشتے نہیں صدرتے ورڈ کف کا میکچ نہیں کھیلیں گے نہیں روحان صاحب ابھی تک انڈین ٹیم نے نہیں کہا ایسا کہ ہم نہیں کھیلیں گے اور انڈین ٹیم ڈیسائیڈ بھی نہیں کر سکتی بی سی سی آئی کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ آف انڈیا جو ہے کہ پاکستان سے ہمیں ایک ورلڈ کپ کا ایک میچ کھیلنا ہے چونکہ ہر ایک ٹیم کو ایک ایک میچ تو کھیل نہیں ہے اس کا حال ہو سکتا آگے بھی اس ورلڈ کپ میں کوئی دوسرا میچ ہو لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا الگ الگ جگہوں سے آوازیں آ رہی ہیں جیسے کل ہر بجن سنگھ نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے تو اور بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اب اس کا آخری فیصلہ کہ ہمیں پاکستان کے خلاف کیونکہ ابھی تین چار مہینے کا وقت ہے تین چار مہینہ دور ہے اور جب تک یہ پاکستان میں ورلڈ کپ ہوگا تب تک ہمارے ہاں چناؤں بھی ہو چکا ہوگا اور سرکار بھی بن چکی ہوگی تو اس کے بعد کیا چیزیں ہوتی کیسی ہوتی ہیں یہ اس میں ابھی وقت ہے لیکن بی سی سی آئی کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کھیلنا کی نہیں کھیلنا میں جتنی بار بھی کشمیر گیا میرے کشمیری بہت سارے دوست ہیں بہت سارے مطلب بہت سارے میں ایک چیز بہت ہی منداری سے یہاں پہ آپ کو بولوں گا ایک بھی کشمیری جو میرے دوست ہیں آپ ان کو سائیڈ رکھے کی چلیئے وہ میرے دوست ہیں جن دوستوں کی وجہ سے میں باقی کشمیریوں تک گیا یا میں کئی کئی دن رہا الگ الگ دور دراز کے گاؤں میں گیا وہاں ٹھہرا لوگوں سے لوکل لوگوں سے ملا مجھے ایک بھی کشمیری اپنی جانکاری کے حساب سے ایسا نہیں ملا جس نے ہندوستان کے خلاف ایک لفظ بولا اور بہت پیار دیا بلکہ میں نے پاکستان کے خلاف ان لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں سے ایک دو کینسل بتاتا ہوں ایک کسی کا بچہ وہ پڑھ رہا تھا اور اس نے ایسا ہی کہا کہ ہم اسے صحافی بننا صحافی اردو میں اس کو ریپورٹر جنرلسٹ کہتے ہیں انگلیش میں پترکار تو اردو میں صحافی کہتے ہیں تو وہ کچھ تھا اور وہ سیت سیونت ایٹ میں پڑھ رہا تھا تو ہم لوگوں نے ایسی بات کی کہ بلکل اس کیا آگے پڑھائی اس کی کیا ہوتی ہے وہ سب کچھ بتایا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ ہمارے بیچ بیچ میں اچھا یہ بورڈر کے پاس تھا تو وہ پاکستان کی طرف سے کئی بار وہ جو بیچ بیچ میں آتے ہیں بوم گرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے ساری چیزیں تو اسکول بھی بند ہو جاتا ہے کئی بار ٹیچر چلے آتے ہیں کوئی انجرڈ ہو گیا تو وہ پڑھائی لکھائی پر اثر پڑھا تھا تو وہ بڑے غصے میں تھے کہ ہمارے بچے بھی ان لوگوں کی ویسے نہیں پڑھ پا رہے ہیں ٹھیک سے تو ایک مجھے وہ لگا اس کے علاوہ میں نے آج تک جتنے لوگ ہیں ان سے کبھی میں نے برائی سنی ہی نہیں تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ پھر وہ لوگ کون ہیں جو ان آتنکوادیوں کو اور پاکستان سے جو بھیجے ہوئے لوگ ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر اپنی دیش کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں یہ میری سمجھ سے پھرے کی چیز ہے لیکن باقی جتنے لوگ مجھے میرے ہمیشہ اچھے لوگ ملے کشمیر کا لانگ ٹرم میری نظر میں کیا ہے اگر آپ میری پرسنل رائے پوچھیں تو دیکھئے دو چیز ہیں لیکن دونوں ہی کنٹرٹ ہو جائیں گے پہلی یہ ہے کہ میرا اپنا ماننا ہے صرف کشمیر کو لے کر نہیں کسی بھی مسئلے کا حل باتچیت ہے یہ میرا اپنا ہمیشہ سے شروع سے ماننا ہے لیکن میں اسی بات کو تھوڑا سا اور کانٹ رہا ہوں کہ باتچیت تب کروں جب مجھے بھروسہ ہو جائے کہ اب یہ کل سے نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ایک آدمی ایک بچہ گھر میں شیطان ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ڈانٹتے پیٹتے ہیں امتحان میں خراب کر دیا حضرت نہیں آیا چلو اس کو پھر بھی کہا دیا اگلی بات شاید سدھر جائے ٹھیک پڑھ لے محنت کر لے کوئی غلطی کی اس کو ڈانٹ دیا اگلی بات امید کرتے ہیں سدھر جائے تو باتچیت تب ہونا جب بھروسہ یہ ہو جائے کہ ہاں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا اور یہ بھی اتنے ہی سیریس ہے یہ بھی اتنے ہی اماندار ہے جتنا ہم اس باتچیت کے لئے لے کر ہیں ہم جتنا کشمیر میں شانتی کو لے کر ہیں تو باتچیت ہے تو میرے لئے باتچیت کام ہے بلکل اگدم پیروکار ہوں میں چاہتا ہوں باتچیت ہو لیکن ساتھی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ باتچیت تب ہی ہو جب ایک بھروسے کا ماحول ہو اور پہلی چیز کچھ آپ اس کو لے کر مطبع ایک پہل کریں کہ ٹھیک ہے یہ چار لوگ ہیں یہ پانچ لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمارے بیچ کے رشتے خراب ہوتے ہیں ان کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا ہے اور یہ قانون کے مجرمے ہم ان کو سزا دیتے ہیں آپ ہمیں رس دیجئے کہ آپ کے حساب سے ہمارے اگر کوئی ایسا ہے تو بتائیے اور اگر واقعی اس کو کوٹ کے ذریعے ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ یہ گناہگار ہے تو ہم بھی ویسی سزا دیں گے بٹ آپ کو دینا پڑے گا لیکن ابھی تک ہندوستان میں ایک نام بتائی جسو پاکستان کبھی کہتا ہو کہ یہ پاکستان کا دشمن اس کو ہندوستان پناہ دیا وہ ہمیں نہیں سوپتا ہے ہم نے اتنے ثبوت دیے کوئی ایسا نہیں ہے ٹیررسٹ یا پھر کوئی ایسا انڈرول ٹائپ لیکن آپ کیا سارے بھرے پڑے ہوئے ہیں تو ایک بار آپ گیسٹر کے طور پر یہ تو ایک محول تو بنائیے کہ یہاں ہے یہ یہ لوگ ہیں چلو ان کو ان کے کیے گی سزا دیتا ہوں ہم نہیں دیں آپ ہی دے دیجئے آپ ہی ان لوگوں کو لٹکا دیجئے آپ ہی ان کو عمر قید کی سزا دے دیجئے لیکن کچھ کریں کشمیر کے پتھربازوں کو میری نظر میں دیکھیں ہر ایک case to case ڈیپینڈ کرتا اگر چودہ بارہ تیرہ سال کا بچہ کوئی پتھر مار رہا تو اس کو آتنگوادی کی کٹیگری میں نہیں رکھیں گے کیونکہ ایک چیز اور بھی دیکھنے پڑے گی کہ ایسے کئی ایک ایگزامپل آئے ہیں وہاں سے چھے بچے کھیل رہے ہیں اچانا ہے کہ کوئی آیا اور اس نے ان سب کو پتھر دیا بولا بیٹا کی بس ابھی تھوڑی دیر میں ادھر سے کوئی گزرے گا اس کو مارنا ہے اب ان بچوں کو یہی پتہ نہیں کی آزادی کیا ہے کشمیر کیا ہے جیش کیا ہے مولانا کیا ہے مسعود اذر کیا ہے ان کے لئے کھیل ہے مارا اور نکل لیا بھاگ لیا تو وہاں پہ آپ کو چنہت کرنا پڑے گا آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ہاں پیشیور یہ لوگ ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ڈھال بنایا گیا سبھی کو ایک ہی نظر سے دیکھنا اور سبھی کے ساتھ ایک ہی کا روائی کرنا وہ غلط ہوگا اب جو ہے وقت ہو گیا ہے چکے اور کئی کام بھی ہیں تو اور اتفاق سے جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے آج یہی پوری کشمیر کی کہانی واردات میں موقع ملے تو گیارہ بجے دیکھئے گا اور کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک آپ لوگ اچھے رہے ہیں خوش رہے ہیں صحت مند رہے ہیں اور بس یہی دعا ہے تینکیو بری مچ